ازدان و عطرہ امام کے پاس تو سب کچھ تھا امام نے چند خصوصیات بتائی ہے وقت وہ بہرحال بہت تیزی سے گزر گیا اور بس میں ایک آتھ حدیث آپ کی خدمت میں امام کی پیش کرتا ہوں امام جو ہے وہ کہتے ہیں تفکر کی طرف دعوت دے رہے ہیں بس میں یہ جملہ آپ سے کہوں اور ہم غور کر رہے ہیں امام فکر کی طرف دے رہے ہیں امام کہتے ہیں کہ عبادت صلات اور سوم نہیں ہے خالی یعنی صرف نماز روزہ کی کسرت عبادت نہیں ہے اصل عبادت تفکر ہے فکر ہے تھوٹ ہے سوچیں تفکر کریں قرآن میں علم کا جو ورڈ ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ تقریباً تھاؤزنڈ دفعہ یوز کیا گیا ہے اور تفکر کی دعوت دی گئی ہے سوچو انذر دیکھو یہ جملہ قرآن میں آلموس سیونٹین ٹائمز ہے یعنی بار بار قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو الہمترہ قیفہ وہ تم نہیں سمجھتے کہ یہ سب کیا ہے زمین کو دیکھو آسمان کو دیکھو آسمان کو دیکھو کیسے پانی برساتا ہے پانی کو دیکھو یہ سب کیا ہے ہمیں قرآن تھاٹ پرووکنگ کر رہا ہے سوچو ہم سوچتے ہی نہیں اسلام دعوت دے رہا ہے چھٹے امام ابو حضرت ابو زر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ابو زر پر خدا رحمت کرے کہ ابو زر کی عبادت تفکر تھی تفکر تھی سوچ تھی خواہم اس کو اپنے اندر پیدا کریں عزیزان محترم اور بہت ساری چیزیں امام حسن اسکر علیہ السلام روایت بیان کرتے ہیں کہ جو مومن ہیں ان کی دو خصوصیتیں ہیں ایک ان کا اللہ پر ایمان ہونا اور دوسری خصوصیت وہ ان کی ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچنا خب یہ خصوصیت ہم اپنے اندر پیدا کریں خوال اللہ پر ایمان ہے الحمدللہ